خان صاحب نے ابھی اقتدار میں آنا تھا تو دھنے بہت زیادہ دیے گئے اور جگہ جگہ جو ہے وہ دھنوں کا اعلان کیا جاتا تھا خان صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب نے تو اقتدار میں آنے کے بعد اسی لیے لوگوں کو مایوس کیا ہے کہ ان کا کوئی وی ان نہیں کوئی پلان نہیں پبلک میں پارٹیوں کا منشور نہ کوئی پڑھتا ہے نہ اس کو کوئی پرکتا ہے جب اقتدار لینے کی وہ حریص بن جاتی ہیں تو اسی پر ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ پھر سودے بازی کرتی ہے اقتدار کی تمنا رکھنے والے پاپولر لیڈرشپ جو ہے پھر ان کی دہلیس پر سرنڈر ہو جاتی ہے اسلام علیکم ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدرہ غیاس تو آج میں آپ کو جن سے ملوانے کے لیے جا رہی ہوں ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیاقت بلوج صاحب اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں لیاقت صاحب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ عوام کو ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کبھی تو آپوزیشن کے ساتھ دکھائی دیتی ہے کبھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ دکھائی دیتی ہے تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پارٹیز چینج کرنا پڑتی ہیں تو کیا اسے سیاسی منشور جو ہے جماعت کا وہ متاثر نہیں ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر جماعت اسلامی تو اپنا کوئی اصول کوئی بنیاد کوئی موقف تبدیل نہیں کرتی آج بھی ہم دیکھیں حکومتی اتحاد بھی ہے اپوزیشن کا پی ڈی ایم بھی ہے مختلف اور بھی الائنسز موجود ہیں لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بھی الائنسز کی پولٹکس میں الائنسز کے جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں فریب دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مفادات پر پسل جاتے ہیں اور جماعت اسلامی جیسی ایک اصولی باوکار اور مسلسل خدمت کرنے والی جماعت پر ایک حرف آتا ہے اسی لیے ہم نے ایک طویل تجربات کی روشنی میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی الائنس کا پارٹ نہیں بنیں گے لیکن عوام کو یہ لگتا ہے کہ اس سے جو سیاسی منشور ہے جماعت کا وہ متاثر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے لیکن منشور تو بظاہر پارٹیوں کا سب کا موجود ہوتا ہے لیکن پبلک میں پارٹیوں کا منشور نہ کوئی پڑھتا ہے نہ اس کو کوئی پرکتا ہے نہ اس کا کوئی انیلیسز کرتا ہے ہمارے ملک کی جو پولٹکس ہے اس میں ایک مسلسل ابنورمیلٹی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ وہ پاکستان کی ایک طاقتور اور بالا دس قوت ہے اور وہ ہر معاملے میں دخیل ہیں اور چیزوں کو منیج کرتے ہیں کہ ان کے پاس ریاستی طاقت ہے پولٹکس میں جو پارٹیاں پاپلر ہوتی ہیں جو لیڈرشپ پاپلر ہوتی ہے ان کا مطمئن نظر پھر آئین جمہوریت پارلیمانی روایات عوام کی خدمت نہیں محض اقتدار لینا ان کی ترجیح بن جاتا ہے جب اقتدار لینے کی وہ حریص بن جاتی ہیں تو اسی پر ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ پھر سودے بازی کرتی ہے اور اقتدار کی تمنا رکھنے والے پاپلر لیڈرشپ جو ہے پھر ان کی دہلیس پر سرنڈر ہو جاتی ہے اسی لیے ہم دیکھیں کہ ظلفکار علی بھٹو سے لوگوں کی بڑی توقعات تھیں وہ بلاخر مایوسی میں بدلیں ظلفکار نواز شریف جو تھے کہ وہ انٹی بھٹو پولٹکس میں لیڈر بنے اسٹیبلشمنٹ نے پورا سہارہ دیا بعد میں وہ ایک اوریجنل لیڈر بھی بن گئے لیکن عملا لوگوں کا اتمینان نہیں ہوا بھٹو کے بعد عمران خان پھر ایک پاپلر لیڈر بنے اور جنہوں نے ایک بڑی جد و جہد کی لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ بس اپنی تقریروں میں ہی علچ کے رہ گئے ہیں اپنے بیانیے کے اسلوپ کے ہی اسیر بن کے رہ گئے ہیں جو انہوں نے دعوے کیے تھے علانات کیے تھے اس کے مطابق نہ وہ بین پر عمل کر سکے نہ ان کے پاس ٹیم ہیں اور نہ ہی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی میکنزم بنایا ہے اسی وجہ سے سیاست بھی پارلیمنٹ بھی یہ ساری چیزیں ایک خرابی کی طرف ہیں لیکن جماعت اسلامی نے تو ہمیشہ اپنے ایک اصولی موقع پر ہم قائم ہیں ہمیں ووٹ ملیں یا نہ ملیں لوگ ہمارا ساتھ یہ دیں یا نہ دیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فلاہ پاکستان کو اسلامی اور مستحقم بنانے کے لیے ایک جدو جہد کر رہے ہیں اچھا لیاکت صاحب ایسی کیا وجہات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیف بھی نظر آتی ہے کار کنان کوئی جلسے ہوں وہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ مجموع میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے اقتدار کی باری آتی ہے تو ایک بار بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آسکی حکومت نہیں بنا سکی یہ آپ پارٹی کی کچھ فلاس دیکھتے ہیں یا اس کی کوئی اور وجہ ہے یقیناً پارٹی کی بھی کمزوریاں ہوں گی فلاس ہوں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولٹیکس جو ہے کہ وہ مذہب اور دین اور اسلام کی بنیاد پر ہے ہم قرآن و سنت کی والا دستی چاہتے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک تقسیم پیدا کر دی ہے کہ مذہب یا دین ایک الگ چیز ہے سیاست ایک الگ چیز ہے اور یہ تیہ کیا گیا کبھی مذہب یا دین اور قرآن و سنت کو سیاست پر والا دست نہیں ہونا چاہیے اور سیاست کو بس مادر پدر آزاد اور مغرب کے روایات کے تابع ہونا چاہیے یہ چوہتر سال کی ہماری تاریخ ہے کہ جس کا انجام ہے کہ نہ ہم سیاسی طور پر مستاقم ہیں نہ پارلیمانی طور پر مستاقم ہیں اور نہ ہی پاکستان کو ہم ایک کوئی مضبوط اخلاقی قدریں دے سکے ہیں شباز شریف صاحب کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے اور انہیں پی ڈی ایم کا حصہ بنایا جائے شباز شریف صاحب نے رابطہ کیا قومی اسمبلی میں جو آئین اور قومی مفادات کے مطابق کوئی رول ہوگا تو اس میں جماع اسلامی بھی ضرور ایک آئینی طریقہ کار کے مطابق تعاون کرے گی لیکن سڑکوں میں چوراؤں میں اور عوامی جذبات کی ترجمانی کے لیے انشاءاللہ جماع اسلامی اپنے ہی پلیٹ فارم سے جدو جہد کرے گی اچھا پی ڈی ایم کی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں پی ڈی ایم بہت دیر سے جو ہے وہ کارکردگی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ کارکردگی خاص دکھانے ہی پائی ان میں آپس میں دڑے بازیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی ہے یا آپ اسے کامیاب سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست میں ہر پارٹی کو سیاست کا حق ہے اس لیے پی ڈی ایم کے ہم تو جواب دے نہیں ان کی جو بھی کارکردگی ہے عوام کے سامنے ان کی کارکردگی میں اگر کہیں پسپائی ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے جواب دے ہیں لیاقت صاحب ہم دیکھتے تھے کہ جب خان صاحب نے ابھی اقتدار میں آنا تھا تو دھرنے بہت زیادہ دیے گئے اور جگہ جگہ جو ہے وہ دھرنوں کا اعلان کیا جاتا تھا خان صاحب کی جانب سے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوری حق ہے انسان کا لیکن اب جبکہ وہ اقتدار میں آ چکے ہیں تو وہ اگر کوئی اور پارٹی دھرنا دیتی ہے یا اتجاج کی کال دیتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے الاؤ نہیں کر پاتی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا کہیں گے اس کے لیے عمران خان صاحب نے تو اقتدار میں آنے کے بعد اسی لیے لوگوں کو معیوس کیا ہے کہ ان کا کوئی وین نہیں کوئی پلان نہیں کوئی گورننس نہیں کوئی ایڈمیسٹریشن نہیں ہے کوئی ایک اسلوب حکومت ایسا نہیں ہے کہ اس کا رخ بھی لوگوں کو پتا چل سکے اس لیے اگر کلر کے اتجاج کرتے ہیں ان پہ بھی تشدد ہوتا ہے لیڈی ہیلتھ ویزٹرز جو ہیں کہ وہ اتجاج کرتی ہیں ان پہ بھی تشدد ہوتا ہے میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ اتجاج کرتے ہیں ان پہ بھی تشدد ہوتا ہے سیاسی طور پر بھی کوئی اتجاج ہوتا ہے تو ان کا پورا زوری رکاوٹ ڈالنے پہ ہوتا ہے تو حقیقتاً یہ ہے کہ بھی نام تو جمہوریت کا ہے اور نام تو ووٹ لے کے حکومت بنانے کا ہے لیکن عملاً ساری روش عامرانہ ہے غیر جمہوری ہے اور عدم برداشت ہے جس طرح ان کی زبان اور ان کا رویہ اور ان کی باڑی لینگویج یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھی وہ کسی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں یہ اسی کا شاخصانہ ہے کہ اپنے لیے تو ہر سہولت مانگتے تھے اپوزیشن میں رہتے ہوئے لیکن اب اپنے اقتدار میں وہ کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھی سیاسی غیرت ہونی چاہیے اگر کسی حکومت کے خلاف اتنے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اب عمران خان صاحب کے خلاف تو پورا ملک کڑا ہو گیا ہے سارا ملک سرہ پائے تجاز ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لا قانونیت ہے خودکشیاں ہیں گھروں کے اندر تباہی ہے لوگ بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے یوٹلیٹی بل ادا کرنا لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے روزانہ بجلی گیس ٹیکسیشن کے بم گرائے جاتے ہیں اور پیٹرول کے جو ہیں کہ قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں پیداواری لاغت بڑھتی جا رہی ہے افرات زر بڑھ رہا ہے کرزوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف ڈکٹیٹ مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے تو ایک ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب جو اپنا ایک ماضی کا موقع پہچانے ہیں تو انہیں تو کسی صورت میں بھی اقتدار پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں انہیں مستحفی ہونا چاہیے اور ایک کمیں قبل از وقت انتخاب کی طرف جانا چاہیے جب ایک حکومت اپنے منڈیٹ پر پوری نہیں اترتی تو آئینی راستہ موجود ہے پھر عوام سے رجوع کیا جائے عوام سے ہی دوبارہ ووٹ لیا جائے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ لیاقت صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے اور ہم اسی طرح آپ کے ساتھ مزید اور بھی شخصیات کو لاتے رہیں گے اور ہمارے چینل کے ساتھ آپ لوگ جھوڑے رہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں اور نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی